موسیقی 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 کہ ہتیاروں کے لیے کوئی پالیسی وہاں نہیں بن پائی ہے آج بھی وہاں بحث ہو رہی ہے کہ یہ ایسی کوئی پالیسی ہونی چاہیے یا نہیں ہتیاروں کی خرید فروغز پہ کوئی انکش ہونا چاہیے کی نہیں اور جو ہتیاروں کا استعمال کرنے والی اسوسییشنز ہیں وہ اس کے بچاؤں میں آج بھی آ رہی ہیں کیا وجہ ہے دیکھیں امریکہ دیش ہے وہ ڈیسینٹرز نے اوریجنلی بنایا تھا اس کے بعد میں ریفیوجیز کئی جگہوں سے آئے جو وارس وغیرہ کے ریفیوجیز رہے ہیں تو ایک طریقے سے وہاں پہ بہتی دیپ روٹیڈ یہ فیلنگ ہے کہ اگر ان کو اپنے آزادی رکھنی ہے اپنے کانسٹیٹوشن کو سیو کرنا ہے تو یہ جو سیکنڈ امینڈمنٹ ان کے ہاں ہوا تھا اس کے انترگت ان کو اپنے ہاں ہتھیار سب لوگوں کو رکھنے کے لیے آزادی ضرور دینی چاہیے کیونکہ امریکنز کو سوچتے ہیں کہ وہ اتنے بیلنسٹ اور ہائی مائنڈڈ لوگ ہیں کہ وہ کبھی اس کا غلط اپیوگ نہیں کر سکتے ہیں کچھ لوگ کرتے ہیں تو ان کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے تو ان کا ماننا یہ ہوگا کہ اگر کچھ اس طرح کے انسیڈنٹس ہو جاتی ہیں تو یہ اگر ہتھیار اور دوسرے لوگ کے پاس ہوتے تو وہ بھی ان کو روک سکتے تھے جو کی راشپتی ٹرمپ نے جیسے آپ نے کہا انہوں نے خود یہ بات جا کے کہی ہے نائٹ کلپ میں جب اس طرح کی غٹنا ہوئی تھی لیکن اب اس طرح سے کوئی اگر 32 فلور پر بیٹھ کر وہاں سے گولہ باری کر رہا ہے اور ایک گھنٹے تک معلوم نہیں چلتا ہے کہ وہ آدمی ہے کہاں تو میرے خیال سے یہ اب جہاں نئی بات ہو گئی ہے جو ٹیکنالوجی ہے وہ اتنی آؤٹ پیس کر گئی ہے اور تھوڑی دنوں بعد کہتے ہیں آرٹیفیشل انٹریجنس آنے والی ہے اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو سڑک پہ جو ہے روبوز جو ہیں وہ کلنگ کر سکتے ہیں گن سے تو اب جو ہے گنز جو ہیں ہم کو یہ مانن کے چلنا ہوگا کہ جو آدمی ہے وہ روبو سیمی روبو بنتا جارہا ہے یومن روبو اور گنز جو ہیں وہ اتنے زیادہ ایفیشنٹ ہوتی جارہی ہیں کہ جب تک آپ دماغ سے سوچتے ہیں تب تک ہاتھ چل سکتا ہے تو یہ سب باتیں بہت سوچنے کی ہیں میرے خاصے اچھا ہے کہ امریکہ میں یہ ڈیبیٹ دوبارہ سے شروع ہوئی ہے کہ اپنے جو آزادی کی بھاونہ کو بنا کے رکھنے کے لیے کیونکہ ان کا ہمیشہ ماننا یہ تھا کہ کوئی نہ کوئی تو اوپری جو وائلنس کرنے والے لوگ ہیں وہ زیادہ دبا دیتے ہیں جو وائلنس نہیں کر سکتے ہیں اور یورپ کا یہی ایکسپیرنس رہا ہے جہاں پہ ایک ہی کنگز نے نوبلز کو دبا دیا اور نوبلز نے جو ہے اپنا جو ہے ریلیشنشپ بنا لیا پادریوں کے ساتھ میں اور باقی سب کو دبا دیا تو اس طریقے کی بات چلتی رہی ہے تو ان کا سوچنے کا ڈھنگ دوسرا ہے میرے خیال سے اب یہ چونکہ انٹیگریشنسٹ سوسائیٹی بنانی ہے ملٹیکلچرل سوسائیٹی اگر امریکہ کو بنانی ہے وہ بھی ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ یونیٹیرین سوسائیٹی رہے گی یا ملٹیکلچرل سوسائیٹی ہوگی تو ایسے میں گن کلچر جو نا یہ پورا کا پورا میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے سماج کی ستی فیوچر کے بارے میں ایک بہت بڑی پرابلم آکے بن جاتی ہے اس کے علاوہ جو آتنگ واد کی گھٹنا ہے وہ بات میں لیں گے وہ تو ابھی آتی نہیں ہے اس میں کموٹو عزبازکر جیسا کہ ششانگ جی کہہ رہے ہیں اور ہم بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو خبریں آ رہی ہیں لاس ویگاس کی گھٹنا کی کچھ جگہوں پہ کہا جا رہا ہے سنکوادی گھٹنا نہیں مانا ہے اور نہیں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے تو کیا یہ ایک سرپھرے آدمی کی واردات اور کرتوت مان لیا جائے یا اس کے پیچھے کوئی آپ اور پیٹرن یا ڈیزائن دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو آپ نے ریکھانکت کیا ہے کہ جب سے یہ گھٹنا ہوئی ہے اور اس کے بارے میں جو میڈیا کی ریپورٹیں ہیں چاہے وہ ٹیلی ویژن میں ہو امریکہ کے مینن سٹریم ٹیلی ویژن یا بی بی سی جیسے بھی چینل جو ہیں انہوں نے جو شبد کوش کا پریوک کیا ہے بار بار یہی کہا گیا ہے کہ یہ لون گن مین ہے کہیں بھی انہوں نے ٹیررزم یا ٹیررسٹ کا جو شبد ہے اس کا پریوک نہیں کیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی انہوں نے کچھ ورنن کیا ہے کہ یہ جو ویقتی ہیں یا ریٹائرمنٹ ہوم میں رہتے تھے یہ سنگیت فوک میوزک کا کافی شوقین تھے اور اس پرکار کا ان کا کیریکٹر کا یا ایمیج بنا رہے ہیں تو یہ مجھے لگتا ہے کہ امریکہ کا یہ ایک پارمپرک شکل ہے کہ جب ہم ٹیررزم یا دیشرگردی کی بات کرتے ہیں جہاں تک آپ امریکہ کے اندر جو شویت اشویت جو الگ الگ ورگوں کی بات ہوتی ہے تو یہ وائٹ ٹیررزم جس کو کہا جاتا ہے اس کو سویکار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیوں کی اور اس کا قارن یہ ہے میرا ایمیجٹی کا ترائے کہ یہ نیشنل رائیفل اسوسییشن جو ہے نر اے جو کی بہت ہی ایک پاورفل لابی ہے امریکہ میں ان کے صدحانتوں کے خلاف ہے کیونکہ وہ مانتے ہیں جیسے ششانگ صاحب بتا رہے تھے امریکہ کے عام ناغرے کہتے ہیں کہ ہم کو ہتھیار لینا یہ ایک سامویدانک حق ہے کانسٹیوشنل رائٹ ہے رائٹ ٹو بیئر آرمز اور ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ یہ امریکہ کے اندر ہر ایک سٹیزن کی یہ ایک اپنی رائٹ ہے جب ضرورت پڑے گا وہ حکومت کو بھی سمردھن دے سکتے ہیں یعنی کہ اس پرکار کا وہ اس کی ریشنلائزیشن یا ویاکھیا کرتے ہیں تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ جہاں تک میڈیا کی بات ہے اس کو یہ ٹیررزم کے روپ میں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں شاید آگے ایک آدھ دن میں یہ بھی پتا چلے گا کہ یہ آدمی شاید منٹلی آنساؤنڈ تھے ان کا کوئی ہیلتھ کا پرابلم ہے تو لوجیکل سوال یہی ہے کہ جب آپ گن اتنے آسانی سے دیتے ہیں آپ ہیلتھ ریکارڈ کیوں نہیں چیک کرتے ہیں پرنتو اس پرکار کی جو سوال ہیں NRA جو لابی ہے یہ بلکل ان کو آگے نہیں بڑھنے دیتا ہے وہ ہی ایک بات جہاں تک IS کا جو دعویٰ ہے مجھے بھی بہت عجیب لگا ہے کیونکہ اسلامی سٹیٹ نے یہ کلیم تو کیا ذمہ داری انہوں نے لی ہے پر اس آدمی کا جو لائف سٹائل ہے ان کا جو سوچ بچار ہے ان کے جو لکشن ہے یہ تو لاس ویگس گیمبلنگ کے لے گئے تھے اور اس پرکار کے ایک یقتی کو اسلامی سٹیٹ نے کیوں ایک پرکار کا ذمہ داری لی یا ان کو اپنا ایک میمبر بنایا ہے یہ مجھے سماج میں نہیں آرہا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی ایک پرکار کا سلیٹی کھیل ہے اسلامی سٹیٹ کو اس میں شامل کرنے کی کوشش ہے کیوی پرساد آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ امریکہ کا جو ٹرینڈ ہے گولی باری کی گھٹناوں کا جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں دوہزہ سولہ میں جنوری میں براک اوباما صاحب جب ایک اسکول میں ہوا تھا اس سلسلہ تو وہ روئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ صاحب اس کے لیے ہمیں قانون بنانا چاہیے لیکن پھر ستر فیصدی سانسدوں نے ایک طرح سے اس کو ویٹو کر دیا تو یہ آخر سلسلہ کب تک چلے گا دیکھئے آپ جیسے آج ہم بات کر رہے ہیں تو کل بھی کئی سارے سانسدوں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ صرف ہم اپنے آپ کو ٹیئرز این پریئرز کرتے رہے ہیں ہمیشہ اس سے کوئی معاملہ سلسلنے والا نہیں ہے لیکن سوال تو یہ ہے کہ آج جب جس وقت یہ ڈیبیٹ امریکہ میں پھر سے چھڑی ہے اٹھارہ ستمبر کو امریکہ کے ہاؤس آر بزنڈیز میں ایک بل پاریت پیش ہوا ہے جو اٹھارہ کو ریفر ہو گیا اس میں وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک شیئر ایکٹ کو بنا رہے ہیں جس کے تہت بندوقوں پر سائلنسر لگائے جائے تو وہاں پہ یہ بات بھی شروع ہوئی ہے تو وہ اس لئے کہ وہ گیمنگ کے لیے ہے کہ جب آپ اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ اس کا حق کا دوسرا انہوں نے موڈل دیا ہے کہ جب آپ جا کے شوٹنگ کرتے ہیں تو وہ جو اس سے جو آواز آتی ہے تو کسی اور کو تکت نہ ہو وہ دیف یا ان کے ہیئرنگ ایمپیرمنٹ نہ ہو تو اس کو لے کے بھی ایک نئی بھیس ہوئے اور سوال تو یہاں ہے اگر ریپبلکان کی بھی لڑائی ہے آج بھی دیموکریٹس چاہتے ہیں کہ گن کنٹرول ہو جیسے گرہ کو باما اور ان کی پارٹی نے یہ پوری کوشش کی لیکن ریپبلکان تیار نہیں ہے اس چیز کو اور یہ جو ستر فیصدی کی جو بات کہی ہے دو چیز وہ دیکھتے ہیں اس میں ایک تو وہ اس کو رائٹ آف دیفنس دیکھتے ہیں کہ اگر میرے ہاتھ میں بندوق ہے تو میں اپنی آپ کو سرکشت محسوس کرتا ہوں اور میں سیل ڈیفنس میں چلا سکتا ہوں ایک وہ ان کا مان سکتا ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ ہمارا حق ہے تو ہم اپنے ساتھ رکھیں سوال تو یہ آج بھی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ لاس وقت کے اس ہوتل میں دس بندوق کیسے پہنچی جس میں شاید ایک ایک اے فورٹی سیون کے طرز کی ہے آج جو پولیس انویسٹیگیشن میں آیا ہے ہاں جہاں تک آپ نے ایک سوال آیا اس کا کہا تھا آج کے صبح کے جو وہ امریکی اخبار میں جو تفتیش کے بعد بات کہی گئی ہے کہ ان کے پتا شاید ایک بینک لٹے رہے تھے اور ان کی جو پوری بیک گراؤنڈ چیک جو انہوں نے کی ابھی کی تاریخ میں اس میں کچھ ایسا ان کو ملا نہیں ہے جس میں وہ کوئی ان کی اور کچھ چیز دکھیا ہے تو یہ دو تین چیزیں ہیں جو اب نکل کے آئیے ہیں ششانگ جی یہ پوری دنیا میں لوگ ہتھیار رکھتے ہیں تو اس کے لئے لائسنس ہوتا ہے ہمارے ہاں دیش میں تو بڑی ریگورس اس کا ایک پروسس ہے کہ پولیس جہاں چھوتی ہے آپ کا کوئی ٹیک ریکارڈ اس طرح کا تو نہیں ہے اپرادی تو نہیں رہے ہیں اس کے بعد لائسنس دیا جاتا ہے اور دنیا کا اتنا وکسد دیش وہ اپنے جنرل سٹور میں ہتھیار بیچ رہا ہے اور ظاہر ہے کہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ کچھ جگہ پہ تو ریکارڈ رہتا ہے کچھ جگہ پہ ریکارڈ نہیں رہتا تو یہ اکیسویں صدی میں اس طرح کی کلپنا کہاں تک جائز امریکہ کے جو اریجنل فاؤنڈرز تھے انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ امریکہ اکیسویں صدی تک ہی دیش لیڈر بنا رہے گا ان کا ماننا یہ تھا کہ یہ ہمیشہ کے لئے ایشو کا نیتہ بنے گا کیونکہ جو بھی رائٹ تھنکنگ لوگ ہیں جو بھی اوپن ڈیسیڈنس کرنے کو تیار ہیں وہ سب امریکہ میں آ سکتے ہیں اور امریکہ میں پھر اس طرح کے انٹیلیکچول لوگ جو ہیں وہ زیادہ آکے بسیں گے لیکن لاس ویگاس تو بلکل ہی اس کا کہوں گا کہ اس کا بلکل بپریت ہے کہ وہاں تو آدمی کو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور خالی مشین ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کو کتنا پیسہ ملنا ہے یا کسینو اونرز ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کتنی بار ہارنا ہے کسینو کو باقی کتنی بار باقی وہ جیتے رہنا ہے تو جو میچ فکسنگ کے بات ہم لوگوں کیا ہوتی ہے تو ایسے میں باہر کا آدمی آتا ہے کسینو میں کھیلتا ہے کئی سالوں تک پیسے بھی کئی بار اس نے کہا ہے کہ کئی بار ایک لاکھ ڈالر بنا لیے دو لاکھ ڈالر بنا لیے اس نے بتایا ہے اپنے پریوار کو اور اس کے بعد میں جو ہے وہ سوچتا ہے کہ نہیں میں جو ہوں یہ موقع آ گیا ہے جب بائیس بتیس ہزار کے قریب لوگ آ رہے ہیں یہاں پہ تو ایک ہی بار میں سب کو بھون دیتا ہوں اور بڑا صافدھانی سے کر رہا ہے بہت بڑا پلاننگ کیا گیا ہے کہ ہوتل میں سیکیورٹی والے مطلب میں مانتا ہوں گی چلیے سب کو انڈیپینڈنٹ رائٹس ملا بھائی یہ ان کا اپنا آندرونی ڈسکشن کا مسئلہ ہے اور ریپبلکن پارٹی ہو چاہے ڈیموکریٹک پارٹی ہو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ پبلک گڑ سے پریریت ہیں نہیں اپنے جو ان کے سپورٹرز ہیں ان کے انٹریسٹ سے پریریت ہیں نہیں لیکن یہ پرائیوٹ معاملہ کیسے ہو سکتا جب لوگوں کی سرکشہ سے جڑا ہو لوگوں کی زندگی سے جڑا ہو یعنی ایک آدمی نے اپنی اہمگانہ حرکت کے لیے پچاس سے زیادہ لوگوں کی جان لے لی ساٹھ سے زیادہ لوگوں کے قریب تو اس بات کی اجازت کیسے دی کوئی سبب سماج دے سکتا ہے نہیں دیکھیں نا جب آدمی سوچتا ہے کہ ہمارا سماج آئیڈیل سماج ہے ہمارے سماج میں اگر کوئی ایک پرسنٹ یا دو پرسنٹ اس طرح کی بات ہوتی ہے اس کو ہم آئیسولیٹ کر سکتے ہیں نیوٹرلائز کر سکتے ہیں نہیں کر پاتے ہیں تو اس کے لئے تکنالوجی بدل رہی آدمی کا دماغ بدل رہا ابھی میں انٹرویو سن رہا تھا یہ بلو ویل گیم والے جو ہیں کوئی رشن ایکسپرٹ وہ کہہ رہے تھے کہلے کہ میں انہی لوگوں کو پکڑتا ہوں جو کی بالکل نخد ہیں ریجیکٹ سے سوسائیٹی کے تو ان کا تو مر جانا ہی اچھا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے دماغ میں بھی کچھ اس طرح کی بات آئی ہو اب معلوم نہیں ہے کہ دماغ میں کون جا کے بتا ہے جو آدمی مر چکا ہے یا تو کوئی نئی ایسی تکنالوجی لیکن گورنمنٹ کو تو کچھ نہ کچھ پالیسی بنانی چاہیے سرکار کوئی عام جنتہ کا بات سوچ کے نہیں بنا ڈیموکریسی اس کے لئے نہیں ہے ڈیموکریسی کا جو آئیڈیل سولویشن جو کبھی رہا ہوگا پلوٹو کا یا ان کا آریسٹوٹل وغیرہ کا تو وہ دوسرا رہا ہوگا ابھی یہ ہے کہ جو آپ کو ووٹ دے رہے ہیں ان کو آپ کس طریقے سے مدد پہنچا سکتے ہیں اور کس طریقے سے زیادہ زیادہ آپ ڈیموکریسی کے تھرو ان کو گورن کر سکتے ہیں پورا دیش کو مضیب حسکت صاحب جیسا شہشانگجے بھی کہہ رہے ہیں کہ وہاں لوگوں کی لوگوں کی خواہش کائبت احترام کیا جاتا ہے اور اس بات کی اجازت اسی لئے نہیں دی گئی کہ حتیاروں پر لائسنس ہو تو اگر اس کو ایک طرح سے ایک نظیر مان لیا جائے تو ایک اور ایک زمانے میں وہاں گھٹ ہوتا تھا جو لوگوں کو آتمہتیا کرنے پر پریریت کرتا تھا اور بہت بڑے پینائنے پر آتمہتیاں بھی ہوئی ہیں یہ ہم نے وہاں دیکھا ہے اسی طرح سے یہ لوگوں کی ہتھیائیں کرنے کا لائسنس دے دینا کسی کو اس پر کہیں نہ کہیں تو انکش لگایا جانا چاہیے یہ سب بلکت صحیح ہے کہ لگانا چاہیے یعنی کی اس کی جو ڈیزائرے بلیٹی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے پر جیسے میں پہلے بھی بتانے کے کوشش کر رہا تھا کہ یہ جو نر اے ہے نیشنل رائیفل اسوسییشن یہ بہت ہی ایک پاورفل لابی ہے امریکہ کے پولٹکس میں نر اے کا جو شروعات ہے یہ قریب اٹھارہ سو بہتر کی بات ہے کافی پرانا ہے سیویل وار کے فوراں بات سے ہاں تب سے لے کے انہوں نے یہ کانسٹیوشنل رائٹ یا جو سامیدانک حق کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے ایک بہت بڑا انڈسٹری بنا لیا یعنی کی امریکہ کے اندر ایک بہت بڑا وڈمبنا ہے امریکہ کی جو جن سنکھیا ہے یہ قریب 32 کروڑ کی ہے اور دو ہزار سولہ کے جو فگرز ہیں کی امریکہ کے اندر ٹوٹل نمبر آف جو فائر آمز ہیں لائٹ ویپن سمال آمز جس میں ایک ہی فورٹی سیون وغیرہ سب شامل ہیں وہ قریب 31 کروڑ کے ہیں یعنی کی اگر آپ unregulated unlicensed ویپنز کو بھی اگر آپ جوڑ دیں تو امریکہ کی جو پوپیلیشن یا جن سنکھیا اور ان کے پاس جو ہتھیار ہیں وہ قریب برابر تک پہنچ گئے ہیں اور یہ جو انڈسٹری ہے یہ نرے اور گن لابی جس کو کہا جاتا ہے ان کا پولیٹکس میں ایک بہت بھاری فوٹپرنٹ ہے پچھلے سال کی بات ہے دو ہزار سولہ انہوں نے اس سنسد میں امریکہ کی سینیٹ اور کانگریس میں اگر آپ سنکھیا دیکھیں قریب ساڑھے تین ملین ڈالر نرے نے کینڈیڈیٹس کو دیا ہے تو اس پرکار کے محول میں یہ سوچنا کہ وہ کسی پرکار کا قانون کو آگے بڑھنے دیں گے اتنا تک وہ گن بیچنے کے لیے مزاق میں لوگ کہتے ہیں امریکہ میں میں نہیں کہہ رہا ہوں امریکہ کے ناغرک کہتے ہیں کہ وہاں پہ گن جو ہے وہ آلو پیاز جیسے آپ خرید سکتے ہیں آپ کو میڈیکل پریسکرپشن کے لیے زیادہ کٹھنائیہ ہوتی ہیں پرنتو گن خریدنے کے لیے آپ کسی بھی سٹور میں خاص نیوارا جیسے سٹیٹ میں کچھ نہیں پوچھتے ہیں ڈرائیونگ لائسنس آپ چاہے ایک گن خریدیے دس گن خریدیے کوئی آپ کے پاپ پر پابندی نہیں ہے یہاں رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے لیکن دیش دیشانتر میں امریکہ کی گن پولیسی پر ہماری یہ چرچہ جاری رہے گی دیکھتے رہیے راج سبھاٹی موسیقی سلے کا آغاز مضبوط پچھڑے ورگوں کی آواز آیوگ کو ملا قانونی درزہ ملا ہے حق نہیں کوئی کرزہ دیکھئے سنسد سمواد میں اس بار آیوگ کو ادھیکار بریک کے بعد ایک بار پھر دیش دیشانتر میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بات کر رہے ہیں امریکہ کی ہتھیار میتی کی کیوی پرسند ابھی جیسا ادھے باسکر جی کہہ رہے تھے کہ امریکہ میں دوائی کا نسخہ لینا مشکل کام ہے اور ہتھیار خریدنا آسان ہے تو ویسے میں ظاہر ہے کہ اس طرح کی گھٹنائیں ہوں گی یہ اس کو مان کے چلا جانا چاہیے لیکن اس بیچ میں بار بار یہ بھی بات آ رہی ہے سینیٹرز کی طرف سے بھی کچھ گورنرز کی طرف سے بھی کہ ہمیں کوئی نیتی بنانی چاہیے لیکن امریکی راشپتی ڈونالڈ ٹرمپ صاحب کا جو رویہ ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ شاید امریکہ کی اس لوبی کا پرتید کرتے ہیں جس نے انہیں فنڈنگ کی ہے ہتھیاروں پر پرتیبند نہ لگانے کے لیے تو ویسے میں اس طرح کی گھٹنا ہے لاس ویگاز جیسی وہ کیسے رکے ہیں سوال تو ہے پرتیبند کا تو اٹھتا ہی نہیں ہے کیونکہ امریکہ میں جو سوچ ہے اس میں پرتیبند تو بہت دور کی بات ہے یہاں تک تیاری نہیں ہے کی بیکگرونڈ چیک بھی لاغو کریں یہ دوہزار سولہ اورلینڈو کے بعد ایک پہل ہوئی تھی کی کم سے کم بیکگرونڈ چیک لگائیں کی کس کو بندوق بھیت رہیں اس کی پولیس ریکارڈ دیکھا جائے اس میں بھی ابھی سہمت ہی نہیں ہے جہاں تک لاس ویگاز یا نیوالا جیسے راجیوں میں وہاں پہ ہی تو یہ ہے کہ آپ صرف کنسیلڈ گن رکھنے کے لیے آپ کو لائسنس چاہیے مطلب اگر آپ نے کنسیلڈ ویپن نہیں رکھا تو آپ جتنے مرضی ہتھیار کرتے کوئی روک ٹوک نہیں ہے اور آپ کو ایک چھوٹا سا مثال بتاتا ہوں اس وقت شاید دھیان سے لوگوں میں اتر گیا ہو گیا دوہزار سولہ اورلینڈو کے بعد ڈیموکریٹس نے کوشش کی تھی کہ ایک بل پیش کیا جائے اور پہلی مرتبہ پچھلے کئی سالوں میں ایسا کبھی ہوا نہیں کہ ڈیموکریٹس ہاؤس میں پوری رات بیٹھے رہے گئے نہیں ستگرن ہاؤس ایجنٹ کر دیا سپیکر نے اگلے دن پول رائن پھر آئے بائیس جون کی بات اشیاء دیے تو جان لویس جو کی بہت human rights اور بہت بڑے civil rights moment کے ساتھ جڑے رہے مارٹن لوتر کنگ کے ساتھ جنہوں نے ان کی ادھیکشتہ میں پوری رات ڈیموکریٹس ہاؤس میں رہے اور سیشن چکی ہٹا دیا گیا تھا تو سینیٹرز بھی آگے تھے ان کی ڈیموکریٹس سب نے اس چیز کے لیے ایک طرح سے صوریڈریٹی دکھائی تھی اس وقت یہ ہوا تھا نو بل نو بریک لیکن کچھ نہیں ہوا تو وہ جہاں تک یہ ہے کہ وہاں کی پوری سوچ الگ ہے تو ایسے میں آج جو بات پھر سے چھڑی ہے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کل حال فلال میں کوئی بہت جلدی کوئی اس میں کوئی فیصلہ ہونے والا ہے لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سوچ کیا امریکہ ایفرٹ کرے گا اگر اس طرح کے گھٹنائیں ہوں گی لاس ویقاس جیسے سوچ تو لوگ کے اندر پریشر بنے گا تب کہ جن مانس ہے اگر ان کے ہاں سے جو چنیوے سانسد ہیں چنیوے لائس لیچرز ہیں ان پر پریشر پڑے گا کہ نہیں اس پر ہمیں تبدیلی کرنی ہوگی لیکن وہاں پوری سوچ دوسری ہے کہ اگر میرے پاس بندوق ہے تو میں سیل ڈیفنس میں ہی اس کر سکتا ہوں تو جب وہ اس چیز کی مانسکتا دوسری ہے تو وہ یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ ایک آدمی نے اگر آپ آنکھڑے دیکھیں کچھ آنکھڑے آپ نے بھی بتایا تھے دوہزار پندرہ سے لے کر اب تک کنسکنڈ دھائی سو سے زیادہ لوگ اس میں جان گوا گئے کہیں بارہ کہیں پندرہ کہیں بارہ کہیں چار کہیں دس بچوں کے یہاں تک کہ ایک کانگریسمن کو باسکٹ بول گیم میں گولی ماری گئی آپ کو یاد ہوگا اور جس دن وہ ہاؤس میں آئے اسی دن یہ شیئر ایکٹ انٹرڈیوز ہوا تو وہاں دیکھئے ٹرمپ صاحب وائٹ ہاؤس میں پرویش کرنے کے بعد اردھات راشترپتی بننے کے بعد انہوں نے NRA کو آشواسن دیا پبلک میں کہ میرے ہوتے ہوئے وائٹ ہاؤس میں آپ کے اوپر کسی پرکار کا پابندی نہیں لگائے گیا گا یعنی کی اوباما صاحب کے جتنے بھی انہوں نے پولیسیز ہیں ان کو بلکل ریورس کر دیا ہے چاہے وہ ہیلتھ کیر ہو یا کچھ اور تو اس میں یہ بھی ہے کہ NRA کے اوپر کسی پرکار کا ریگولیشن ہو یا دباب آنے سے انہوں نے ان کو اشورنس دیا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہوگا تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ امریکہ میں کانونی روٹ میرے خیال سے بہت ہی مشکل ہے اگر کچھ ہوگا تو وہ سیول سوسائٹی کے تحت سے ہم کیول آشا کر سکتے ہیں پر وہ بہت دور کی بات شیشنگ صاحب میرے سامنے ایک ریپورٹ ہے یہ کینٹیکی کے ریپبلیکن گورنر ہیں میٹ بیون صاحب اور انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اور لکھا کہ to all those political opportunists who are seizing on the tragedy in Las Vegas to call for more gun you cannot regulate evil perhaps not but as countries such as Australia Britain and Canada have demonstrated you can certainly regulate the sale of guns especially weapons of war to good effect تو اگر اس طرح کی آوازیں اٹھ رہی ہیں اور گورنر جیسے لوگ جو کہ بہت مہتپور جس کا رول ہوتا ہے اور کینٹیکی تو مہتپور اسٹیٹ ہے ہی امریکہ کی اس کے بعد بھی جیسا بھی عدیباز صاحب کہہ رہے تھے کہ راشت پتی صاحب کا یہ ویٹو رہے گا اس ماملے پہ یا کچھ ہم بدلاؤ کی امید کرے نہیں اس پہ ہم کو یہ لے کے ماننا ہے کہ الگ الگ سٹیٹس کی الگ الگ پولیسی ہو سکتی ہیں جیسے ہم نے دیکھا یہ کہ کئی سٹیٹس سے یہ ڈیسیشن لیا جا سکے کہ جو سٹیٹس اگر اس میں اپنا ایکشن لینا چاہتی ہیں چاہے اس میں گن کنٹرول ہو نہیں تو اس کے سیلز پہ کنٹرول ہو تھوڑا بہت اس طرح سے انہوں نے بتا ہے کچھ سیولائز دیش میں ہو سکتا ہے ہمارے بھی سیولائز دیش میں ہو سٹیٹس کا ایکسپیرنس زیادہ اچھا رہتا ہے بنسبت کی جہاں بلکل گن فریڈم ہے سب کو سیلف ڈیفینس کیلئے ہو چاہے کسی چیز کیلئے ہو تو آویلیبیلیٹی آف گن کو کس طرح سے کنٹرول کرا جائے کس طرح سے بیکگراؤنڈ چیک کرے جائیں کس طریقے سے اس کے موومنٹ کو پر ریسٹرکشن رکھا جائے اگر اس کو زیادہ سٹرنثن کیا جا سکے تو میں سوچتا ہوں تھوڑی کچھ شروعات ہو سکتی ہے لیکن فیلحال جو ہے راستہ بہت لمبا ہے اور میرے خاص جو اس سمیح نیشنل لیول پر ہی بات ہوتی ہے پہ یا ان کی کیپ پر ان کی نیشنل رائفل اسوسییشن کی مہر لگی ہوتی ہے مدر باسکر صاحب اس بیچ جب سے لاس ویگاس کی گھٹنا ہوئی ہے کئی امریکی پتر پترکاؤں میں لیکھ آرہے ہیں اور ایک لیکھ میرے سامنے ہے جون کیسیڈے صاحب نے لکھا ہے نیو یورکر میں اور وہ لکھتے ہیں کہ لاس ویگاس گن وائلنس اینڈ فیلنگ امریکن اسٹیٹ یعنی وہ اس حد تک چلے گئے ہیں کہ وہ امریکہ کو ایک فیلڈ اسٹیٹ تک قرار دے رہے ہیں تو اور جیسا میں نے پہلے کہا کی یہ کینٹیکی کے گورنر کا بیان اگر اس طرح صاحب میں آشا وادی نہیں ہوں یعنی میرا جہاں تک ویکتگر اس کا جو میں نے سمیقشہ کیا ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جیسے آپ نے کینٹیکی کے جو گورنر صاحب کا اپنے اداہرن دیا ہے ایسے اور بھی لوگ تھے میسیشوشش میں ایک بار اس کا پریا س ہوا تھا جو ہم نے سامیدھانک حق کی بات کی ہے اس کو لیتے ہوئے وہ کوٹ تک پہنچ جاتے ہیں اور کئی بار ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے کافی پریاست کیا ہے کوٹ اس مجھے یاد ہے جب میں امریکہ گیا تھا لوگوں نے وہی سوال پوچھا تھا پاکستان کے سندھر میں پیشاور سکول کے اوپر حملہ ہوا تھا اس وقت ہم نے بھی پوچھا تھا پاکستان کے اندر کوئی پریورتن ہوگا ہوں ہم جانتے ہی نہیں ہوا ہے اس پرکار سے باراک کا ابھی کوئی آتنکواد سے سمبند نہیں اسٹیبلش ہو پایا حالانکہ آئی ایس آئی ایس نے کلیم کیا ہے لیکن جو انیس سو چھہ سٹھ سے اب تک گولی باری کی گھٹنا ہے جس میں ٹرینڈ بلکل صاف ہے اور جس میں ظاہر ہے کہ کوئی باہر کا چرمپنتی یا آتنکوادی تائی رکھے جو ہمارے سیویل سوسائیٹی ہے اس پہ ہم لوگ کریں لیکن قانونی اپنے آپ سے قانون سے نہیں بننے والے اور نہ ہی جیسے میں نے آپ کہا کی میجر پولٹیکل پارٹی پورا زور لگاتی ہے اس کے باوجود کچھ ایک بھی قانون نہیں بن پاتا یہاں تک شیئرنگ نہیں جیسے کہتے ہیں کی ڈیٹا کو نہیں دینا چاہتے گی بیک گراؤن تو کئی ساری مشکلات ہیں سوچ کی لڑائی ہے اور لمبی لڑائی ہے بہت شکریہ اکی اگر امریکہ کوئی سبق سیکھتا ہے اور اپنے ہتیار کی سنیتی پر کسی طرح کا کوئی پرتی بند لگ آتا ہے تو شاید یہ اپنے ہتھ میں ہوگا فیلال دیش دیش شنطر میں میرے ساتھ اتنا ہی نمسکان